عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے دوستو ہم لوگ اس بات کو بھول چکے ہیں کہ اپنی سیلیبریشنز کس طرح ہم نے کرنی ہیں ہم لوگ عدے پار کر دیتے ہیں اور یہ سیلیبریشنز کا نام دیتے ہیں ڈھول کی تھاپ پر ہم لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں اور اسے ہم خوشی کا نام دیتے ہیں فنکشنز میں جب تک ناچا نہ جائے گانے نہ گائے جائیں گانے پلے نہ کیے جائیں میوزک نہ بجایا جائے تب تک وہ فنکشنز فنکشنز ہی کدھر ہمیں لگتے ہیں ہیر یہ ہماری اس معاشرے کی حقیقت ہے اور ایک سچی حقیقت ہے تو آج ملاحظہ کیجئے اس ویڈیو کو جس میں عام دنوں میں تو ہمیں دھولے ناچتے نظر نہیں آتے لیکن اسے کچھ زیادہ ہی ہوشی چڑی ہے اور پیچھے ڈھول بچ رہا ہے اور آگے یہ ناچ رہا ہے اور ناچ اس طرح رہا ہے جیسے اسے جنت مل گئی ہو اسے یہ نہیں معلوم کہ ہم جو اس دنیا میں کرتے ہیں اس مطالق ہم سے پوچھا جائے گا تو اگر آقائد و جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہوئے بھی ہم لوگ اس طرح حدوں سے گزریں گے تو پھر کیا اللہ ہم پر خوش ہوں گے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں حوزے کو سر نصیب ہوگا یہ کچھ سوالات ہیں جن کے مطالق سوچی گلاز میں اور اس کا ناچ گانا ڈانس مجھے اس سے کوئی ایشو نہیں تھا بس اتنا تھا کہ مجھے آپ تک ایک بات پہنچانی تھی آپ تو ایسی چیزوں کو انٹرٹینمنٹ کا نام دیتے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں خوشی ہی تو ہے تو صحیح کہتے ہیں آپ خوشی ہی تو ہے مگر چند پل کی چند دنوں کی چند ساتوں کی تو خوشی منانی چاہیے لیکن اللہ کی حدود کو مدنظر رکھتے ہوئے جو اللہ پاک نے حدود مقرر کی ہیں جیسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی منائی ہم بیسے منائے تو ہم مسلم کہلانے کے لائک رہیں گے نہیں تو کرتود تو ہمارے ہندووں والے جہودیوں والے غیر مسلموں والے ہیں آپ اس مطالق کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی آراز سے آگاہ کر سکتے ہیں اور میری باتوں سے ایگری کرنے والے لائک کر دیں جو ایگری نہیں کرتے وہ ڈیس لائک کر دیں کوئی ایشو نہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو ہم سب کو حق بات سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق اتا کریں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ